چار سو سالوں سے بھی زیادہ پرانی اس کلا کے لیے صرف ایک لکڑی کا ڈبا، تھوڑا سا پینٹ اور ایک کہانی کار چاہیے یدی اس کلا کو بڑھاوا دیا جائے تو یہ ورلڈ سٹیج پر الگ الگ کلاوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکتی ہے تو آئیے کہانی کہنے کی سنوکھی کلا کی اپنی کہانی جانتے ہیں رنگ اور رنگ کی بھومی راجستان رنگین بھارتی سنسکرتی کا ایک مہتوپون حصہ ہے موسیقا راجستان کے ریتیلے راستے ہمیں پراشین کال کے ان دروازوں تک لے کر جاتے ہیں جن کے پیچھے چھپا ہے یہاں کا کرافٹ، آرٹ اور لٹریچر جھیلوں کا شہر ادھائپور یا اپنے رنگوں سے لوگوں کا من موہ لینے والی پنگ سٹی جائپور یا وشو بھر میں اپنے گوڑاو مائی اتحاس کے لیے پرسید سن سٹی جودپور اور اپنی یونیک سیویلائزیشن اور راجپتانہ شان سے سجی گولڈن سیڈی اف انڈیا یعنی جیسل میں ان جیسے شہروں سے بنا ہے یہ سانسکرٹ ایک ویویدتا والا راجے نمسکار دوستوں بھارت ایک خوج میں میں ہیمانشو آپ کا سواگت کرتا ہوں پدھاروں مارے دیش کا نیمنترن دیتا ہوا یہ راج وشو کی پراشینطم سبھتا یعنی انڈس ویالی سیویلائزیشن کا حصہ رہ چکا ہے اور اس ہی راجے میں ستھت ہے اتحاس کا بےہت گوروشالی شہر میوار جسے اکثر چتوڑگڑ راجے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے زیادہ تر لوگ اس شہر کو مہارانہ پرطاپ کے شاسن اور ہلدی گھاٹی یودھ کے کارن ہی جانتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ راجستان کا موسپپلہ دال باتی چورما اسی جلے کی خوش ہے نہ صرف یہ بلکہ گھیور بھی میوار کی دین ہے اور ان سب سے پرے بستی ہے رنگوں اور کہانیوں کی ایک دنیا جس سے زیادہ تر لوگ انجان ہے کاور کہانی سنانے کی ایک انوٹھی کلا جسے عام طور پر پورٹیبل تیرت ستھل یا شٹائن کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے کلا کا روپ جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی انٹرسٹنگ ہے اس کے نام کا اوریجن کاورڈ ہندی شکت تیوار سے لیا گیا ہے جس کا عرط ہوتا ہے لکڑی کا دروازہ کاورڈ کی سندرتہ اس کے روپ سے پرے ہے ایک پرمپرہ یا کتھا کا کھلاسہ کرنے کے لیے لکڑی کے کئی دروازے کھلتے ہیں اور کھلتے ہی چلے جاتے ہیں کاورڈ گھتا سنانے والوں کو کاورڈیوں کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کہانی کا مین پرپرس ہوتا ہے لوگ کل سنتوں لوگ کتھاؤں اور ہسٹری کی ویر گاتھاؤں کو سممان دیتے ہوئے انہیں اپریشیٹ کرتے ہوئے ان کہانیوں کو لوگوں کے ساتھ ساجہ کرنا ہے یہ ایک ایسی پراثہ ہے جو لوگوں کو انفارم کرتی ہے ایڈوکیٹ کرتی ہے اور انہیں ایک ساتھ ایک ہی کہانی میں باندھتی ہے سندھیا کا وقت تھا چاند سورج آسمان میں سندھیا کا وقت تھا اور چاند سورج آسمان میں ڈوبتا سورج تھکا ہوا تھا چاند اسے دیکھ مسکرا رہا تھا مسکراہت سے کھیج اٹھی سورج بھی پھر تم تمہ گیا ریک تیور سورج کے چاند بھی پھر چپنا رہا برسانے لگا انگڑائیاں مدمست چاندنی کی روشنی میں ایک عجب نظارہ بکھر گیا ایک دھما سانسہ ہو گیا رنگ بکھرے آسمان میں دھرتی رات کلی میں کھل گئی یہ کعورد ہے اور میں آپ کا کعوردیا جیسے میں کہانیوں کی رچنا کرتا ہوں ہم سب بھی تو کچھ نہ کچھ رچتے ہوں گے پر سوچنے والی بات یہ ہے کیا میں کہانیوں کو رچتا ہوں یا کہانیاں مجھ کو رچتی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ اس آرٹ فارم کو جاری رکھنے میں کوئی ہائی منٹیننس کی ضرورت ہے چار سو سالوں سے بھی زیادہ پرانی اس کلا کے لیے صرف ایک لکڑی کا ڈبا تھوڑا سا پینٹ اور ایک کہانی کار چاہیے یدیس کلا کو بڑھاوا دیا جائے تو یہ ورلڈ سٹیج پر الگ الگ کلاوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکتی ہے تو آئیے کہانی کہنے کی سنوکی کلا کی اپنی کہانی جانتے ہیں کعورد کا مکانیزم کچھ ایسا ہے کہ اس میں قریب دس سے بیچ لکڑی کے پینل یعنی دروازے ہوتے ہیں ان سب کو ایک ساتھ جوڑا جاتا ہے اور زیادہ تر کعورد ایک سے ڈھائی فیٹ اوچھے ہوتے ہیں ہر پینل پر الگ الگ سین پینٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے پھر کہانیاں سنائی جاتی ہیں ان لکڑی کے دروازوں کو آم یا سیملہ کے پیڑوں کی لکڑی سے بنایا جاتا ہے اور پورے ہندوستان میں صرف ایک ہی ایسی کمیونٹی ہے جو ان دروازوں کو بنانے کا کام کرتی ہے راجستان کے بسی گاؤں میں رہنے والی ستھار سمیتی جو پچھلے کئی سالوں سے ایک کام کرتی آ رہی ہے ہاں لیکن سٹوری ٹیلرز وہ کاوریہ بھٹ سماج کی دین ہے اور ان کمیونٹیز نے جیسے بیڑا اٹھا لیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اس آر فارم کو مرنے نہیں دیں گے یہ ہے اصلی کہانی کار پر وقت ہوا تو سورج ڈوبا چاند بھی غصے میں لوٹ گیا تو اسی دن سے اماوس ہوئی اندھیری کالی رات ہوئی دونوں روٹے بیٹھے رہے اور یہاں دھرتی پر حل چل ہو ارے گصہ تو پھر گصہ ہے گصے سے بڑا گرور ہے گرور کے رہتے پتھر پانی میں ڈوبے گرور کے رہتے کتنے سرکٹتے گرور دونوں میں افنا ہوا تھا گراسمان میں لوٹ گئے ہارے مانے جائیں گے ارے کئی اپائے کیے گئے سنتوں پھکیروں ودوانوں سب کو بلائے گیا کبھی کبھی یہ کہانیاں ان پجاریوں دوارہ بھی سنائی جاتی ہیں جو کعوڑوں کو ججمان کے گھر تک لے کر جاتے ہیں کعوڑیوں کا ماننا ہے کہ وہ بھرمانڈ کے نرماتا اور کالا کے دیفتا بھگوان بشتو کرما کے ونشج ہیں کعوڑیا بھٹ سمیتری کو traditional gyneologist کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ لوگ اکثر painted panels کے ترور family history سے جڑی stories بھی سناتے ہیں جیسے ہی کعوڑیا کتا سنانے شروع کرتے ہیں وہ ایک ایک کر کے دروازوں کو کھولتے ہیں پر جب کچھ ہوتا دکھا نہیں جب رام اور رحیم کو پکارا گیا پر ایک تفان اور اٹھا تھا مہابلی تینوں لوگوں پر راج کرنے نکلا تھا خون کی پیاسی اس کی ٹولی اسے چکروتی بنانے نکلی تھی رام رحیم مہابلی کو روکنے میں لگے تھے کہ اندھیری کی سمسے آن پڑی تھی اندھیری نے اس پاگل ٹولی کو ایک راج کے باہر روک رکھا تھا رام رحیم کو وقت ملا تھا پر دویدھا اس سے گہری ہے چڑ جائے گا ویوش ہو کر دونوں نکل پڑے اندھیری کی گتھی سلجھانے رام چلے چاند کے پاس رحیم پہنچے سورج کی دعا چاند تھوڑا چنچل تھا جھاک جھاک کر دیکھ رہا تھا سورج ابھیمان سے بھرا ہوا تھا آکھ روش میں بیٹھا ہوا تھا رحیم نے سورج سے سوال کیا رہے کیا رہے بندھو کیا بات ہے کس بات کا گرور ہے یہ ابھیمان کتنوں نے کیا آج ان کے ناموں نشان کہاں ہیں یوں ہٹ لے کر کیوں بیٹھا ہے کیوں کمرے میں بند بیٹھا ہے سنسار کا سنچالک تو ہے تیرے رکنے سے سب رکا ہوا ہے یوں ابھیمان میں بیٹھ کر ضرورت اپنی نہ خود دینا ارے جو ایک تارہ ٹوٹ گیا ہزار اور مل جائیں گے یہ جو گھمنڈ تو کرتا ہے تیرے بدھی سے جنمہ ہے اور جو بدھی ٹوٹ جائے گی تو اپنے آپ نرمل ہو جائے گا میں ایک کہانی کہوں گا میں ایک پہل ہی پوچھوں گا اور جو جواب تُو نے دے دیا میں ابھی لوٹ جاؤں گا اور سٹوری کے اینڈ میں کھلتا ہے کامڑ کا مکھے دوار جہاں کامڑ کے سب سے اوپر کے دوار پر سورے دیو یا وہاں کے راجہ کا چطر دیکھنے کو ملتا ہے وہیں آگے کے پینلز پر دوار پالوں کے چطر دکھائی دیتے ہیں اور مکھے دوار کھلنے کے بعد درشکوں کو اس کہانی سے جڑے دیوی یا دیوتا کے درشن ہوتے ہیں ورنہ آسمان میں لوٹو گے اور چاند کو بھی مناؤ گے کہو منظور ہے سورج نے ایک پل کے لیے سوچا باق تو یہ ٹھیک کہتا ہے کہ اس بات کا گرور میں کرتا ہوں پر کھیل دیکھئے مایا کا کھیل دیکھئے مایا کا سورج کی زبان سے نکلا ارے جا تُو کیا مشہر آئے گا سنا کیا قصہ سنائے گا ٹھیک رہی پھر بات آپ کے ہنکارے سے اب بڑھتی رہے بات اب بات کرتے ہیں اس آڈینس کی جو ان کہانیوں کو سننے کا آنند لیتے ہیں ان لوگوں کو ججمان کہا جاتا ہے ججمانوں کے لیے کعور بلکل ویسا ہے جیسے بھکتوں کے لیے مندر وہ اسے پوجھنیے مانتے ہیں اور اس سے جڑے ہر ریچول کو پوری طرح سے نباتے ہیں ان ریچول میں سے ہی ایک ہے کتھاکار کو یا سٹوری ٹیلر کو دکشنہ دینا اور راجستانی لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کہانیوں کو سن کر انسان کی آتمہ پویتر ہو جاتی ہے شروعات میں ان بکسوں کے تھرو اوٹ چرواہوں سے جڑے ایک سنت کے بارے میں کہانیاں سنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور وقت بدلا کیاریکٹرز بھی بدلیں لیکن کلا نہیں بدلیں بھارت کی الگ الگ سٹوری ٹیلنگ آرٹ فارمز آپ بھلے ہی آپ پچتر کی بات کریں یا داستان گوئی کی بات کر لیں یا پھر کامڑ کی یہ سب صدیوں پرانی کہانی سنانے کی کلائیں ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی کہانیاں بھی بدلیں یہ کل میں نہیں بلکہ آج کے ساتھ ایوالو ہو رہے ہیں ایسے وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹس آنے بھی جائیں انفیکٹ اب عالم ایسا ہے کہ کہانیاں صرف دیوی یا دیوتاؤں تک سمیت نہیں ہیں بلکہ ان بکسوں کے مادم سے سوشل ایشوز اور ایڈوکیشنل ویلیوز کی بات کی جاتی ہیں کاورد جیسی انوکی کلا جو وشو ستر پر کمپیٹ کرنے یوگے ہیں اس کا فیوچر بھارت میں کچھ دنگلاس آئے آڈیو ویڈیو بیس شوز کے آنے کے بعد لوگ کہانیاں سننا مانو بھول سا گئے ہیں اور دوسری طرف اچھی پریمیم کولیٹی کی لکڑی کی کمی کے کارن کیول مٹیور کلاکاری ہیں جو کامڑ بنانے میں سکشم ہیں دیش کی کئی اور کلاوں کی طرح یہ کلا بھی اپنا استعتمک ہو سکتی ہے یدی اسے بڑھاوا نہیں دیا گیا تو لیکن جب تک بیج ہیں تب تک پودے تو ضرور نکلیں گے تو آئیے جانتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس کلا کے بیج کو بونے میں اور اس کے ریوائیول میں جھٹے ہوئے ہیں ایملی چکرورتی ترڈیشنل آرٹ فارمز آف انڈیا کی انترپنیور جنہوں نے کچھ سال پہلے چتاڑگڑ میں پہلی بار کاروڑ کا لائی پرفارمنس دیکھا اسے جانا اور اس کے بارے میں لوگوں کو اویر کرنے کا فیصلہ لیا ایملی نے کائسوری نام سے ایک اورگنائزیشن شروع کی اور انہوں نے ہی بتایا کہ پورے بھارت میں کاروڑ بنانے والے صرف دو گھر رہ گئے ہیں اس اورگنائزیشن کے مادیم سے ایملی ان پریباروں کے ساتھ کام کرتی ہیں ایملی کے علاوہ ایک اور اورگنائزیشن ہے جو اس کلا کی امپورٹنس کو سمجھتی ہے اور اسے پرموٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ ہیں سٹل سپیس تھیارٹر اس بینگلور بیس تھیارٹر کے آرٹسٹ الگ الگ طریقے کی آرٹ فرمز کرتے ہیں اور آٹسٹک پیکٹسز کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں اکشے گاندی نام کے ایک گھرکتی نے سٹل سپیس تھیارٹر کی شروعات کی یہ آج بھی دنیا کے الگ الگ دیشوں میں اپنا سٹیج شو کرتے ہیں جس کا نام ہے کاور کتھا مایا اس شو میں اکشے سٹوری ٹیلر کا رول پلے کرتے ہیں انہوں نے UCLA سٹانفرد یونیورسٹی اور ممبائی انٹرنیشنل سٹوری ٹیلنگ فیسٹیبل جیسی جگہوں پر پرفارم کیا ہے اور صرف یہی نہیں ان کے ساتھ جڑے روید بسی کا بھی اس کالا کو بڑھاوا دینے میں بہت بڑا ہاتھ ہے جب تک ہماری دنیا میں ایمیلی، اکشے اور روید جیسے لوگ ہیں تب تک امید باقی ہے اب بات کرتے ہیں آج کے کوویڈ ہیرو کی کوویڈ نائنٹین کے اچانک سے فیلنے کے کارن وشو بھر میں سنناٹا سے چھا گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا رکھ سی گئی ہو پشلے سال سے لے کر اب تک پورے دیش میں ڈر اور مایوسی کے بادل چھائے ہیں ایسے مشکل سمیہ کا سب سے زیادہ اڈورس ایمپیکٹ آیا سٹری اینیملز پر جو نہ تو یہ سمجھ پا رہے تھے کہ ان کے آس پاس ہو کیا رہا ہے نہ کسیز اپنی پرابلم شیئر کر سکتے ہیں بھئی انسان تو لوگ ڈاؤن کا مطلب سمجھتے ہیں پر خالی سڑکے اور کئی دن کھانا نہ ملنے کی سیچویشن کو سمجھنا ان بے زوبان جانوروں کی سمجھ سے پرے تھا تب ہی ہماری مہان سمارٹن ڈلی کی ایک 28 ورشیہ مہیلہ گرپریت کو اور ان کے بچاو میں آئی کرونا کی دونوں لہریں بے شک بہت خطرناک تھی پر یہ ان کی ویل پاور کو مات نہیں دے پائی انہوں نے ان بے زوبان جانوروں کی سہایتہ کرنے کی ٹھان لی اور وہ یہ بہت سالوں سے کرتی بھی آ رہی ہیں اور تو اور پہلے لوگ ڈاؤن سے لے کر اب تک انہوں نے تین سو سے زیادہ سٹری کٹس اور ڈاکس کو کھانا کھلایا ہے اور انہیں فیڈ کرنے کا سارا خرچہ وہ خود سے کرتی ہیں ان کی لگ بگ پوری سیلری ان جانور کو کھانا کھلانے میں اور ان کی دیکھ بال کرنے میں نکل جاتی ہے اور صرف یہی نہیں کسی جانور کو چوٹ لگ جائے تو وہ اس کا دھیان بھی رکھتی ہیں وہ ایسے جانوروں کو تب تک اپنے گھر پر رکھتی ہیں جب تک کوئی انہیں اڈاپ نہ کر لے کبھی کبھی ان کے دوست تھوڑی بہت مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں پر زیادہ در موقعوں پر یہ ون وومن آمی بن کر ہی وائرس کو مات دے رہی ہیں اور ان کی مدد کر رہی ہیں جو پینڈمک کے دوران سب سے زیادہ افیکٹڈ اور نگلیکٹڈ تھے یعنی stray animals بھارت ایک خوچ کی طرف سے ہم گرپیت کو سلام کرتے ہیں اور آپ سب سے بھی یہ request کرتے ہیں کوویڈ ابھی گیا نہیں ہے third wave is around the corner please 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 گھر سے باہر تب ہی نکلیں جب بہت ضروری ہو ماسک لگائیں social distancing کا follow کریں and take care of yourself and people around you ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے بھارت کی ایک اور خوچ کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار موسیقی